اس راج بھومی کو پرنام کرتا ہوں آپ سب کے اس گروہ مانتہ پتہ کو پرنام کرتا ہوں مجھے آپ کو بہت سارا راٹ پہ اور سبھی لوگوں کو صبح کی رام رام سرسو کا تیل بڑا مہتپور ہوتا ہے کھائیے چاہے لگائیے چاہے باٹھئیے ہر حال میں یہ آپ کو بہت سارا سواست اور سوابھاگ پردان کرتا ہی کرتا ہے لیکن اس کے کیا گھردوش آپ کو پتہ ہے کونسا کھائیں کیسے کھائیں کتنا کھائیں یہ کیا آپ جانتے ہیں یا جو سرسو کا تیل آپ پھاتے وہ اصلی ہے یا نہیں یہ آپ جانتے اس کو کیسے پرکھا جاتا ہے آئیے آج اسی پر باتیں کرتے ہیں یدی آپ کا منگل کبزور ہے اور آپ کو اسے مضبوط کرنا ہے تو سرسو کے تیل کی مالش کرنا شروع کریں اور یدی آپ کو شنی مضبوط کرنا ہو تو سرسو کے تیل میں پکی ہوئی سبزیاں کھا لے اور جانی کو شانت کرنا ہو تو سرسو کا تیل آپ دان میں دے دے سرسو کا تیل ویپار میں انہیں بھی کرا دیتا ہے یہ تیل یدی اس میں پکی ہوئی سبزیاں بنا یدی آپ مضبوروں کو دان میں دیتے ہیں تو یہ آپ کے گھر کے رونگوں کو دور کرتا ہے یدی سرسو کا تیل آپ سات باشری سے اتار کر پھیک دیتے ہیں ذرا سا ایک چمچ تو یہ آپ کو ہردیک کی سمسیاؤں سے تک مکتی دلا سکتا ہے مہ کے چھانوں کی سمسیہ یدی ہو تو سرسو کا تیل بہت لاب دیتا ہے اور پیٹ کی سمسیہ ہو تو بھی سرسو کا تیل بہت لاب دیتا ہے تو اچھا کی سمسیہ کو سرسو کا تیل دور کر دیتا ہے اور ناخونوں کی سمسیہ کو بھی سرسو کا تیل دور کرتا ہے سرسو کا تیل آپ کو معلوم ہے آپ کے داتوں کو مجبوط کرتا ہے اور ساتھی سار چمکدار بناتا ہے حلدی میں سرسوں کا تیل ملا لیجے ذرا سا اور اس کا روزانہ منجن کرنا شروع کر دیجئے اسے مسورے مضبوط ہونے لگیں گے دات سفید ہوں گے پاریا جیسے لوگوں تک سے مقتی مل سکتی ہے پیروں کے تلووں پر رات کو سرسوں کا تیل ملنے سے نیت رجیوتی تیز ہونے لگتی ہے اور پیروں کو بھی آرام ملتا ہے تھنڈی ہواوں کے کارن گال اور ہوت پھٹنے پر یا ویسے بھی ہوت پھٹنے پر نہتے سمیں یدی آپ نابھی میں سرسوں کا تیل لگاتے ہیں تو آپ کے چہرے کی ہوتوں کے سکن سابوت ہو جاتی ہے بہتر ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کو دھوپ میں لٹا کر یدی سرسوں کے تیل کی مالش کرتے ہیں تو بچوں کو نیند اچھی آتی ہے اور ان کے شریر کا وکاس بہتر ہوتا ہے شریر مضبوط ہوتا ہے ناک کے بند ہونے پر دو بھن سرسوں کا تیل ناک کے چھیدوں میں ڈال کر زور سے ساس کھشنے پر بند ناک کھلی شروع ہو جاتی ہے ایک چیز اور لکھ سکتے آپ دس گرام کپور دو سو گرام سرسوں کا تیل یہ دونوں ملا کر یدی مالش کریں تو نسوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے پیٹھ اور کمر کا درد ٹھیک ہوتا ہے ماس پیشیوں کا درد بھی شگر ٹھیک ہونے لگتا ہے جن لوگوں کو نزلہ رہتا ہے انہیں سرسوں کا تیل نیمی طرح سے اپنے بالوں پر لگانا چاہیے اس سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے نہیں تو نزلے کی وجہ سے بال بہت جلد سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں برسپتی یدی کمزور ہوتا ہے تو بھی سرسوں کا تیل آپ کی مدد کرتا ہے اب آپ کو کیسے پتا چلے برسپت کمزور ہوتا ہے دیکھیں اگر ہاتھ پہ آپ کے اس پرکار کی ریکھائیں ہیں اور یہ والا حصہ آپ کا دبا ہوا ہے تو آپ کا برسپتی کمزور ہے جس کی وجہ سے آپ کو نانا پرکار کی پریشانیاں ہوں گی ویواہ ہونے میں یا سنتان ہونے میں یا ویواہیق جیون اچھے چلنے میں تو پریشانی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آرثی کشت بنے رہیں گے ساتھی ساتھ آپ کی پرتشتہ پونڈ رہے گی کبھی بھی آپ کی پرتشتہ اس تھائی نہیں رہے گی گھر میں بھائی اتھوہ بہن کو کشت صدا رہے گا اور ماتہ اتھوہ پتہ دونوں میں سے کسی ایک ویکٹی سے آپ کی بلکل نہیں بنے گی تو یہ ساری اس تھتیاں بن سکتی ہیں اور ان سے بچنے کے لیے برسپتی کا ایک اپائے آپ کے عدود روپ سے کام آ سکتا ہے ہاں ایک چیز اور بتاؤں جیدہ یہ ریکھائیں آپ کے ہاتھ میں ہیں جو میں نے ابھی بتائی تو آپ کے کام میں اس تھائیٹ نہیں رہے گا آپ کو اپورچنٹیز تو ملیں گی پپلی لائف میں جانے کی لیکن ان اپورچنٹیز کا آپ صحیح روپ سے لاب نہیں اٹھا پائیں گے اور آپ کی پرتشتہ کھو جائے گی اور ہو سکتا ہے آپ سے پھر وہ ہے اس تھتیاں چھنوی جائیں گی چلیے اب میں آپ کو کچھ ایک اپائے بتاتا ہوں انہیں بہت گھور سے سن کر اپنے جیون میں اتاریے میں اکثر یہ اپائے آپ کو بتاتے رہتا ہوں لیکن اب میں آج لکھا دے رہا ہوں سب ٹھیک ہوگا سرسوں کے تیل میں تھوڑی سی حلدی رکھ کر یدی آپ برسپتیوار کو دان کرنے کا نیم منا لیتے ہیں تو برسپتی کی وجہ سے ہونے والی سمسیاؤں سے چھوٹکارہ ملے گا بہت سامانیسی بات ہے ایک چھوٹی سی شیشی لے لیجے اس میں سرسوں کا تیل بھر لیجے ساتھ میں حلدی رکھ لیجے اور برسپتوار کو دان کر دیجے لیکن دان فارمیلیٹی نہیں ہردہ سے ہونا چاہیے اور دان کرتے سمیں آپ کے بھاو بڑے پرول ہونے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس سمیں آپ پرمو سے یہ مناتے رہیے گا کہ یہ جو میرا دان سوئیکار کر رہے ہیں ان کی قرپا سے آپ کی قرپا سے میری پریشانیاں میرے کشت دور ہوں ہمیشہ یاد کیجئے دان لینے والا دان دینے والے سے مہان ہوتا اور آپ گروہ پتہ نہیں بھارت میں لوگ ملاوٹ کیوں کرتے ہیں کیوں کسی کی جان کے ساتھ کھیلتے ہیں پیسوں کی بچت کے لیے بہت بری بات ہے کچھ پیسہ اپنا کمانے کے لیے کسی کا گھر اجارنے سے بھی لوگ بانچ نہیں آتے اور پھر جب ان پر مصیبت آتی ہے تو پھر بھاگے پھر تہہ دھر ادھر یہاں بولگت کریں گے وہاں ازنان کریں گے وہاں پر ساتھ چڑھائیں گے یہ اپائی چاہیے وہ اپائی چاہیے کیوں کرے پرمو ان کی مدد پھر آپ کو پتہ ہے سرسوں کا تیل کتنا کنٹیمنیٹڈ ہوتا ہے باہر اس میں تلے وے سموں سے پکوڑے خوب کھاتے ہیں لیکن سرسوں کے تیل میں آج کل چاول کی بھوسی کا تیل ملایا جاتا ہے اور سنی سرسوں کے تیل میں عجیمون کی ملاوٹ خوب ہو رہی ہے آج کل اس سے تیل بہت خراب ہو جاتا ہے اور خراب تیل سے گردے خراب ہونے لگتے ہیں سرائیسس ہونے لگتی ہے ڈراؤپسی جیسا گھا تک روگ ہونے لگتا ہے لمبے سمیں تک جو لوگ خراب تیل کا استعمال کرتے ہیں انہیں کینسر جیسے روگ بھی ہو جاتے ہیں سرسوں کا تیل ادھک ادھی آپ کھاتے ہیں تو یہ شریر میں گرمی بہت کر دیتا ہے پت بادہ یہ بڑھا دیتا ہے آپ کی اور پھر آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہیں کہیں تو ہڈیوں میں پریشانی ہونے لگتی ہے سب سے سرل طریقہ اس کو چیک کرنے کا یہ ہے کہ تیل کو فریز میں رکھ کر دیکھئے یدی تیل جم جاتا ہے تو ملاوٹی ہے جمتا نہیں ہے تو ملاوٹی نہیں ہے ایک اور ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں پرکھنیلی میں سرسوں کا تیل کچھ ماترہ میں لیں پھر اس میں نائٹرک ایسٹ کی کچھ بوندر ڈال دیجئے پھر پرکھنیلی کو سپرٹ ٹیمپر تھوڑی دیر کے لیے گرم کیجئے یدی اس میں ملاوٹ ہے تو تیل کا رنگ پوری طریقے سے لال ہو جائے گا یہ گھر پہ تو پری ہوگا آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نہ آپ پہ ٹیسٹ ٹیوب ہوگی نہ آپ اس کو گرم کر پائیں گے نہ نائٹرک ایسٹ ہوگا یدی آپ کے بچے سائنس کی لاب میں کام کرتے ہیں ٹینتھ میں ٹینتھ میں ٹینتھ میں یا ہائر سٹیڈیز میں ہیں تو یہ آپ انہیں دے سکتے ہیں اور وہ اپنے ٹیچر کی مدد سے یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور یدی یہ سرسوں کا تیل خراب ہے تو اس کے رپورٹ بھی کیجئے اور اس کو یا اس برینڈ کے سرسوں کے تیل کو کھانا ایک دم بند کر دیجئے انہیں تھا آپ بھاری مسئبت میں پڑ سکتے ہیں لیکن یہ تہ سرسوں کے تیل کا دان شنی کے بڑے بڑے پرکوپوں سے بچا کر لے جاتا ہے اس لئے شنی کے اپچار کے لئے سرسوں کے تیل کا دان ضرور کریں اور یدی آپ سرسوں کے تیل کا دان یعنی جس دن سرسوں کے تیل کا دان کریں اس دن سرسوں کا تیل نہ کھانا ہے نہ لگانا ہے بس اتنا سا دھیان رکھتے چلیے اور awareness جاگرتی جاگروکتا یہ ہے آپ کو بہت بڑی بڑی پرشانیوں سے بچا سکتی ہے میں اسی لئے آپ کو جاگروک کرنے کی بھرسک کوشش کرتا ہوں ویسے بھی میرا مقصد آپ کی کنڈلی انڈلی بتانا نہیں ہے بھوشش بتانا ہے کا میرا مقصد میرا تو مقصد ہے بھوشش بنانے میں مدد کرنا تو پربو آپ کا اچھے سے بھوشش بناویں آپ خوب محنت کریں آپ جاگروک ہو اور اپنے آپ کو پرشانی سے بچانے اپنے پریوار کو پرشانی سے بچانے چلے پربو بہت خوش رکھے آپ کو رام رام نمازکار موسیقی